اسلام علیکم ویڈرز محمد دیل ناظرین آج میں آپ کو وزٹ کروانے لگا ہوں بحریہ ایجوکیشن اینڈ میڈیکل سٹی کا جو کہ اصل روڈ کے اوپر واقع ہے اس کے ناظرین جو رائٹ سائیڈ پہ سفاری گارڈن اٹیچ ہو رہی ہے اور اس کے بیک پیلی سٹی کو ٹچ ہو رہی ہے اور اس کے جو ہے لیفٹ سائیڈ سے روڈ نکل رہا ہے بحریہ اورچڈ کو ان فیوچر یہ بحریہ اورچڈ کو لنک کرنے جانے والا پروجیکٹ ہے اور اب دیکھا جائے تو جو ہے اسی کہیں کہلیں کہ فیوچر بنے جائے گا کیونکہ اورچڈ ہے اس کے آس پاس رکبہ تھا وہ بھی تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور ٹاؤن ہے وہاں پر بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے نشیمن ہے وہاں پر بھی اب جو ہے رکبہ جس کے پاس ہے وہ سسائیٹی صرف بحریہ ایجوکیشن اینڈ میڈیکل سٹی ہے اسے ہی ملک ریاستہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اسے ہی بڑھاوہ دے سکتے ہیں اسی کے پاس سے ہی جو موٹروے گزر رہا ہے لاہور سے بھاول نگر والا موٹروے وہ ناظرین اسی کے قریب سے بلکل گزر رہا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو اس کا لائف وزٹ بھی کروا رہا ہوں یہ ناظرین کچھ بائیک پر میں نے ویو لیا ہے اور کچھ میں نے ڈرون کا ویو اس کے ساتھ اٹیچ کر گیا میں آپ کو وزٹ کروا رہا ہوں یہ ماشاء اللہ اس کی گرینڈ موز کے سوسائٹی کی جو کہ کافی پیاری بڑھائی ہوئی ہے اور ساتھ ایک پارکنگ دی ہوئی ہے مسجد کی ہی پارکنگ یہ دی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہاؤسز کے بات گزرین تقریباً ڈیٹھ سو کے قریب ہاؤسز یہاں پہ بن چکے ہیں جہاں پہ رہائشی رہ رہی ہیں اور تقریباً ڈھائی سو سے تین سو کے قریب جو رہائشی عوامی ویلاز کے اندر رہ رہ رہی ہیں اس کے علاوہ یہ ای بلوک کی پارکنگ ناظرین یہ ماشاء اللہ ای بلوک کے اندر آٹھ اور دس مرلہ کے گھر بنے ہوئے اس کے علاوہ کمرشل بنے ہوئے اور ناظرین یہاں پہ الائیڈ بینک بھی اوپن ہو چکا ہے ابھی کی بات ہے تقریباً ویدن من منت پہلے کی بات ہے یہاں پہ اس کی ایک اپن چاہیز اوپن ہوئی ہے الائیڈ بینک کی یہ ناظرین اس کا مین بلوارڈ آو اسی فٹ کا یہاں پہ چار مرلے کے کمرشل ملیں گے اور یہاں پہ جو ٹوٹل کٹنگ ہے اے بی سی ڈی چار بلوک کے اندر آپ کو پانچ آٹھ اور دس مرلہ کی کٹنگ ملے گی جو پانچ اور آٹھ مرلہ وہ چار بلوک کے اندر ملے گی اور جو دس مرلہ وہ صرف سی بلوک میں ملے گی ناظرین جو پانچ مرلے کا ریٹ کی بات کریں پلوٹ کی تقریباً آپ کو جو ہے بائیس لاک سے آہ بیہلیس لاک کی بریکٹ میں لیکیشن وائز ملے گا اور آٹھ مرلہ بلوٹ کی بات کریں تو تقریباً آپ کو جو ہے اکتیس لاک سے لے کر بیہلائس لاک روپے کی بریکٹ میں características tranedak اور اس کے علاوہ جب دس مرلہ کی بات کریں سی بلوک کے اندر تقریباً آپ کو پہنتیس لاک سے لے کر پچاس لاک روپے کی بریکٹ میں لاؤڈ ملے گا اس کے ساتھاتھ میں آپ کو جو ہے ہے عوامی ویلاز کا بھی سائٹ وزٹ کراؤں گا اندر سے بھی وزٹ کراؤں گا اور میں باہر سے اس کے اندر بھی ناظرین آپ کو نا تین بلوکس ملے گئے یہ ناظرین ڈیوڈس او فٹ ہے جہاں پر جو ہے بھاولنگر کا جو انٹرچینج یہاں پر ایک ہلو کے انٹرچینج اٹیچ ہوگا اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ناظرین جو عوامی ویلاز بنائیں ہوئے اپارٹمنٹ ڈھو بیٹ اپارٹمنٹ ہے ماشاء اللہ کافی پیارے کھلے بنے ہوئے ہیں پانچ ملہ کے اندر یہ آتا ہے اور اس کے علاوہ باہر ان کے کافی بڑی اور کھلی پارکنگ دی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ناظرین یہاں پہ تین فلور ہیں اس کے جو بیک پہ یہاں پہ نیدی اپارٹمنٹ بھی بن رہے ہیں اور یہ جو فرینڈ پہ ہیں اس کے جو تین فلور ہیں گراؤنڈ فلور آپ کو تقریبا 38 سے 42 لاکھ روپے اور فرس فلور پہ چلے جائیں 35 سے 38 اور آہ سیکنڈ پہ چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو تقریبا 33 سے 34 یہ ناظرین اس کا کچھن ہے ساتھ اس میں ویڈن ورک ہوا پڑا ہے اور ساتھ اس کے جو ہے انہوں نے ڈرائنگ روم دیا ہوئے دو بیٹ روم دیا ہے ایک یہ روم ہے پیچھے گلی کے طرف انہوں نے رسطہ دیا ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو اس کے سنگل بات ملے گا جس میں ماشاء اللہ کافی پیارا انہوں نے کھلا بات بنائے ہوئے اور ایک روم یہ ملے گا اس کے لابنہ زندگی کے نمبر پر ہم سے رابطہ کریں اکے اللہ حافظ